ہیلو گائز تو کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا آپ لوگ سبھی اچھ ہوں گے تو آج کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے بھارت بنام اوستلہ کے بیچ میں ٹی ٹوینٹی مہا مقابلہ جی ہاں دوستو پہلی بول پہلی بول پر چار رنجھ جڑتی ہے ہاں پر ہیڈنے کیونکہ جانتے ہو بلے باجی کرنا ہے ایسی بلے باجی کریں گے آج کیا لگتا ہے دوستو کون جی ٹیم جیتا کی کمنٹ میں جرور بتا ہے اگر آپ نے بھی تک نہیں بتایا تو جی ہاں دوستو کیا بولتے ہیں اچھی سونٹ بولتی لیکن بلے پہ اتنی بہترین آئی تھی ہیڈنے لا جواب چار رنجھ جڑتی ہے سروات ہوئی ہے چار رنجھ سے یہاں پر بہترین بلے باجی یہاں پر دونے بلے باجی دوارہ جی ہاں دوستو یہ بہترین بلے باجی کرنا جانتے ہیں یہ ہے اوستیلا کے بلے باج لیکن بولنگ پہ اچھی بھارتی ٹیم کی اس بار اچھا سونٹ ایک اور گیپ میں ایک اور چار رنجھ جی ہاں دوستو بھارتی ٹیم پر دو بول پر دو چوگر جڑتی ہیں یہاں پر اچھا ٹار گیٹ دینا چاہیے اوستیلا ٹیم کیونے پتا ہے کہ بھارتی ٹیم اتنی تگڑی ہے کی ویلڈ کا تھم لے گئے لیکن شریج ہمیں لے جانے نہیں دے گی وہ جانتی ہے بھارتی ٹیم بہت اچھی فارم میں وہاں پر لیکن ان فیلڈر سے تھوڑی سی دور تھی وہ بول جسپیت بھمرا دو بول پر دو چوگر جڑت چکا چکے ہیں اوہ یہ اچھی بول ہے یہ لا جواب بول اس بار وہاں پر ہیڈر نے کہا کہ بہت اچھی بول ہے اس لیے جانے دیتا ہوں یہاں دوستو بہترین بولیں یہاں پر جسپیت بھمرا دوارہ کی بہترین بولر ہے بہترین لا جواب اس بار اسٹم ٹو اسٹم گئے ہیں جیان دوستو بہترین سوٹو بال بال بچے فیلڈر سے تھوڑی دور تھی بال بال بچے ہاں پر بلے بچے اس بار وکیڈ مل جاتے وہاں پر بمرہ کو کیونکہ بمرہ جانتے کہ میں کیسا بولر ہوں اور وہ اچھی بولنگ کرتے ہیں یہاں دوستو لا جواب بلے بچے ہاں کیا بولتی لیکن وہاں پر بلے بچے یہ ہے بمرہ کی بولنگ بمرہ کا کمال دیکھنا ہر کسی کے بچ کی بات نہیں جیان دوستو دو چوکے کھائے تھے لیکن تین بول ایسی لکھا لیاں کی لیکن اس بار یہ لاشٹ کی بول پر چھے رن جڑ دی وہاں پر رہیڈن ہے جیان دوستو اچھا چھکا ہے بیچ میں بیچ بلے پر بیٹھی تھی وہاں پر اور ہوای آتر پر سپیڈ بھی تھی بمرہ نے وہاں پر ایک سو چوال اس پر بھیگی تھی وہ بول بیچ بلے سے نکلی بہترین چھکا ہے ہاں پر ملتا ہوا جیان دوستو اوشٹ یہ ٹیم اچھی بلے باجی کرنا جانتے ہیں لیکن بھارت یہ ٹیم بھی بہت ہی خطرناک بلے باجی کرے گی دوستو بنے رہے اور لائک نہیں کیا تو لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج سورے کماری آدھو ٹی ٹوینٹی میں کیا کرتے ہیں اگر آپ ان کے فین ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے اگر آپ لوگ اگر ورات کو لیا انٹوہ سرما دونوں کی فین ہیں تو بلکل بھی ہاں پر سبسکرائب کرنا نہ بھولے جیان دوستو کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ ایسی بولنگ کیا بولتی ہے محمد سمی کی بہت اچھی بول پہلی بول پر یہاں پر سنگل دیا ہے مارس نے کیونکہ بول آئے کہ ایڈن آپ کھیلیے کیونکہ بہترین بولنگ کرنا جانتے ہیں ٹیم محمد سمی کی بول تھوڑی خطرناک ہوتی ہے ہیڈن کریں گے سامنا بہترین سونڈ اس بار اچھا سونڈ ہے نیچے فیلٹر موجود ایک رن کے لیے بھاگیں ایک اور رن آتا ہوا جیان دوستو تھوڑی سے ہاں پر اوور ثلو جرور ملاتا ہے لیکن تھے فیلٹر موجود تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس باس سے تو اچھی بل لے باز یہاں پر دونے بل لے باز دوارا جیان دوستو یہ سبار یہاں پر محمد سمی تھوڑا سا اسٹم ٹو اسٹم جرور گئے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ بول ان کی مین بول ہوتی ہے لیکن اچھا سونڈ نیچے فیلٹر موجود نہیں گیپ میں سونڈ اور ایک اور چوکا لا جواب بل لے باز اسی کے ساتھ ایک اور رومان چک مقابلہ کیونکہ یہ فریڈ مل چکی یہاں پر بھارت یہ ٹیم کو فریڈ دیتے ہوئے یہاں پر محمد سمی جیان دوستو فری کے پانچ رن جا چکی ہے یہاں پر اوش ٹیلے کے خاتے میں اوش ٹیلے لا جواب بل لے باز کرتو یہاں پر خراب بول اور اس کو چارن کے لئے دسا دکھائی وہاں پر کھڑے کھڑے سونڈ کھلا سنگل کے لئے بھی نہیں بھاگا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ادھر کوئی فیلٹر موجود نہیں ہے تو اس سے اچھا بہتر سونڈ کا ہاں ممکن ہے اس بار محمد سمی جیان دوستو اسٹم ٹو اسٹم پائے رامدہ وکیٹ اور اس بار اچھا سونڈ بہترین سونڈ گیپ میں سونڈ ایک اور چوکا لا جواب بل لے باز یہاں پر جیان دوستو ایک بول پر نورن جڑ دی یہاں پر مارس نے کیکہ ایک نو بول تھی تو اس نو بول کو کیا ہی لگایا جائے گا کیکہ یہ بہترین بل لے باز یہاں پر ہوتے ہوئی اوش ٹیلے دوارہ اوش ٹیلے بہترین فارم میں لگ رہی ہے دوستو کیا لگتا ہے کمنٹ نہیں کیا آپ نے بھی تک کمنٹ جروع کرے کون سی ٹیم جیتے گی اوش ٹیلے اتنا اچھا کھیل رہی ہے کی بھارت یہ ٹیم پر بھاری ہو رہا ہے مقابلہ جیان دوستو جانتے ہیں وہ بہترین بولنگ کرنا جانتے ہیں محمد سمی تین بول پر پچیس رنا چکے ہیں بھارت یہ ٹیم کے لئے تھوڑا سا خطرہ جرور رہی ہے اس بار یہ سونڈ بول کی تلاز وہاں پر جیان دوستو نیچے فیلٹر موجود جرور ہے محمد سمی کے سلوور سونڈ بول اس سونڈ کو کٹ کیا اور ایک رنا سائنس مل لیا وہاں پر جیان دوستو اس بار اگلی بول یہاں پر تیار بلے باج رامدہ وکیٹ آئیں گے یہاں پر بولر جیان دوستو کیوں بہترین بولنگ کرنا جانتے ہیں محمد سمی ہے ان کا نام ابھی تک اسو بر سے بارہ بارہ پندرہ رنا چکے ہیں جیان دوستو بہترین سونڈ بیچ بلے پیائیتی سورے کمار یادو نے پکڑا وہاں پر کیا لگتا ہے دوستو سورے کمار یادو آج اچھی کیپٹین سے نبا پائیں گے نہیں یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی اس بار اگلی بول لاشٹ بول کیونکہ یہ لاشٹ بول ہے محمد سمی کی جیان دوستو سونڈ بول کی تلاس ہوئی بہترین گیپ میں ہوا میں اور ایک اور چوکا جیان دوستو دارگیٹ یہاں پر بتیس رنگل جرور دیا ہے اور سٹیلا ٹیم نے کی کو جانتی ہے بہترین فاپ یہاں پر پہلی باری سماپ توتی رویس سرما اینڈ سوم منگل جرور آئیں گے اتریں گے یہاں پر کیکی وہ ایسے اوپنر پت ہو رہے ہیں ہاں پر آتے ہیں مچلی سٹارک آور لے کر جائے ہیں جیان دوستو جیتنے کے لیے بہترین درکار ہر عور میں سولہ سولہ سترہ رنگی درکار ہوگی ایک عور میں سولہ رنگ چاہیے ہاں پر بہترین کو جیتنے کے لیے اس لیے وہ تاور بھلے باجی کرنا جانتے ہیں رویس سرما پہلی بول اور یہ بہترین سفلتا جیان دوستو رویس سرما کو پہلی بول پر چلتا کیا ہے مچلی سٹارک نے کیا بولنگ ہے لا جواب بولنگ ہے آپ پر بہت اچھی بولنگ ہو دیکھنے ملی آج ہمیں کیونکہ وہ بہت اچھی فارم میں لگ رہی یہ ٹیم کیا بول تھی ہے لا جواب سروات اتنی اچھی ہو ٹیم کے لیے تو کیا یہ ایسی فیلڈر ہے جیان دوستو سورے کمار ہے تو خود کیپٹن آئے وہ بولے کہ ٹی ٹوینٹی کو میں اچھے پڑھنا جانتا ہوں اور اور ٹیسٹ اور اوڈیا میں میرے سے نہیں ہوتا ہے لیکن ٹی ٹوینٹی میں میں نمبر ون بلے باج ہوں یہ سورے کمار یاد ہوگا کہنا اس بار پہلی بول سامنا کریں گے لیکن یہ بہت بہار ہے بہت بہار ہے یہ بول یہ بھی ڈوٹ ہے جیان دوستو بھارت پر یہ تھوڑا سا دباؤ بنتا ہوا تھوڑا نہیں بہت زیادہ دباؤ بنتا ہوا کیکی وہ دو بول تھی اور دونوں پر ہی کچھ نہیں آیا ایس بار پیرو پر بول اس ٹپ آؤٹ گئے ہیں اوہ بہتنی سوڑ اس بار سنبن گل جیان دوستو رنگ کے لیے بھاگے ہیں اور ہی ڈوٹ بول آتا ہوا پر ایک نانسائز مل چکے ہیں نو بول پر اکھتیس رنگ درکار ہیں بھارتے ٹیم کو اگر اس جیتنا چاہتے تھے اس آور میں ابھی تک سورے کمار ہے جیان دوستو سامنے تین بول پر دو چھکے لگنے تو لازمی ہے اس آور میں جیان دوستو اگر اس مہم مقابلے کو جیتنا ہے تو بھارتے ٹیم کو مچل اسٹار بہترین بولر ہے اس بار ہوا میں بول ہے جیان دوستو نیچے فیلڈر ہے گتی نہیں دیتے ہیں بولر جیان دوستو گتی نہیں دیے اس بار کی کوئی جانتے پیرو پر بولے سورے کمار یادوں ہوئے تو وہ گتی کا استعمال کر کے چھیرن جڑ دیتے ہیں یہ بھارت پر تھوڑا سا خطرہ نہیں بہت زیادہ خطرہ مڈ رہا ہے یہاں پر جیان دوستو سمنگلیاں پر جرور موجود ہیں اور برات سورے کماریاں دو ہے اچھا سونٹے اس بار لیکن یہاں پر فیلڈر موجود دو رن کے لیے بھاگے جو کہ دو رن آسائیں سے کمپلیٹ ہو جائے گی وہاں پر اچھی بلے باجی یہاں پر لیکن زیادہ اچھی بلے باجی نہیں بول سکتے اس میں ایک چھکا تو جرور آنا چاہیے کیونکہ رن بہت زیادہ ہیں چار رن ہو چکے ہیں یہاں پر جیان دوستو رن بلکل بھی نہیں ہے بھارتی ٹیم کے اس بار کیا لگتا ہے دوستو یہ لاسٹ بول ہے ہاں پر سورے کماریاں دو بہترین سوٹ کو فیلڈر موجود نہیں چلے گی اس میں گھتی ہے اور چار رن مل جائیں گے لا جواب بلے باجی یہاں پر ایک کور میں اتنا بڑا اور کاٹ رہا ہو گیا یہاں پر بھارتی ٹیم کو کون کاٹ پائے گا دیکھنے والی بات ہوگی یہاں پر کہ یہ میچلشتہ گلاش بولتی اور موجود تھے وہاں پر سوری سورے کماریاں دو گیپ میں چار رن جڑ دی وہاں پر جیان دوستو اچھی بلے باجی یہاں پر اس بار یہ اوبر سماپت ہوتا ہوا یہاں پر جیان دوستو ایڈم جیمپا ایڈم جیمپا سامنا کریں یہاں پر سورے کماریاں دو انسومنگل موجود جرور ہے کیپٹن ہے سورے کماریاں دو تو آج کیپٹن سے دکھا پائیں گے یہاں یہ پہلی بول سورے کماریاں دو انہوں نے پہلا چھکا جیان دوستو اس سور کا پہلا چھکا کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم آج جیت پائے گی کمنٹ جرور کریں لائک نہیں کیا تو لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا تو جرور کریں کیونکہ بھارتی ٹیم بہت اچھی فارم میں آپ پر کیا بولتی ہے بیچ بلے سینے کیلئے یہاں پر دفتار بنائی اور گیپ میں اونچا لمبا اور یہ پورے یہ پورے چھے رن جڑ دی یہاں پر بھارتی ٹیم نے جیان دوستو اچھی بلے با جیان پر اس بار پانچ بول پر اٹھارا رن کی درکار ہے بھارتی ٹیم کو جیان دوستو سورے کماریاں دو خود موجود جرور ہے یہاں پر اس بار اندر کی طرف آئیے ایک اور ہمام ہے ایک اور چھکا جیان دوستو کیا بلے با جی سورے کماریاں دو ممکن کر پائیں گے کیا یہ آج جیت پائے گی انڈیا ٹیم یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کیا ایک اور میں چوبیس بنانا بہت مشکل ہے لیکن یہ سورے کمار یاد ہوگا ہے وہ جانتے ہیں اس بار کوئی فیلٹر موجود نہیں تھا دوستو سامے بہترین چھکا ایڈم جیمپا پر بہت اچھی بلے با جی کرتے ہوئے بلے با جی کیا انہیں پتہ ہے ایڈم جیمپا تھوڑی سی بھار کی طرف رکھتے ہیں تو ان کو اوپر چھہرن مارنا آسان ہوگا یہ اچھی بلے با جی بھارتی ٹیم بہت اچھی مونڈ میں کھیل رہی ہے جی ہاں دوستو اس بار پیر اوپر بول ہے سورے کمار یادو نے ایک اور چھکا مارا اس بار لے گا ہمارا ہے تین بول پر تین چھکے جی ہاں دوستو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کہے تو سبسکرائب کریں لائک نہیں کہے تو لائک کریں بے لائک انون جرور کریں کیونکہ بہت اچھی فام میں چل رہے ہیں بھارتی ٹیم کیا بلے با جی یہاں پر سورے کمار یاد ہو یہاں پر ایسے کرتے نہیں ہیں لیکن آج کر کے دکھا رہے ہیں کیا بلے باجی ہے ان کے قابلت تو وہ اتنی اچھی رکھتے ہیں کی لا جواب قابلت رہتی ہے سورے کمار یاد ہو پر وہ تھری سکٹری بلے باجی ہے اور آج کیپٹن کب وہ ہے ان کے اوپر تو کیپٹن یہ اچھا کرنا دکھائیں گے جی ہاں دوستو چھے رن چاہیے تین بول پر بھارتی ٹیم اس بار رام دگو کیٹ آئیں گے آپ پر ایڈم جیمپا وائڈ بول یہ دباؤ پورا کا پورا بولر پر جی ہاں دوستو کیکی بولر تین بول پر انیس رن دے چکے ہیں یہ ہوتی ہے بلے باجی سورے کمار یاد ہو کا خوف یہاں پر ایڈم جیمپا پر دیکھتا ہوا صاف صاف نظر چھلکتا ہوا ہے اس بار پیرو پر بول اچھا سوٹ پہترین چھکا کیا بلے باجی ہے کیا بلے باجی ہے بھارتی ٹیم بہت کی اچھی پرستی تھی میں اور اس مقابلے کو یہاں پر نو ویکٹ سے جیت لیا ہے سورے کمار یاد ہو کے بدولت کی چار بول پر چار چھکے جڑے تو وہاں پر تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت سبسکرائب کرنا نہ بھولے چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت لکھ دیں بائی بائی